ایک گھنٹے میں پانچ سو گرام سے لے کر ایک کلو تک وزن کم کیا جائے گا نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے ایس پی ایس سلمنگ این بیوٹی کلینک میں آیدرباد آبیٹس بیسائیڈ اگر والا چیرمن اے ایڈین تلنگارہ نیوز محمد آزم علی اے ایمائیم کے سربراہ صدد دین اویسی نے تلنگانہ کانگریس کے صدر اے ریونت ریڈی کو اویسی خاندان کے مہاراشترا کے پسمنجر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے ریمارکس کے لیے تنخیط کا نشانہ بنایا جمعیرات کو ایدرباد میں جلس عام سے خطاب کرتے ہوئے اسدودین اویسی نے کہا کہ ریونت ریڈی آر ایس ایس کے لیڈروں کی طرح بول رہے تھے جو عام طور پر مسلمانوں اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندوستان باہر سے آئے ہیں ان کے تفسروں سے مسلمانوں کے لیے نفرت صاف ظاہر ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ٹی پی سی سی کے صدر آر ایس ایس کی زبان بول رہے ہیں اور ان کے لیڈروں جیسے گوالکر اور پنڈی دین دیال اپادھیا کی تحریریں جنہوں نے اپنے لٹریچر میں بار بار یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلمان ہندوستان سے تعلق نہیں رکھتے اور کہیں باہر سے آئے تھے اویسی نے کہا پنڈی جواہر لال نہرے اور سردار واللہ بھائی پٹیل ذمہ دار ہے اگر ہندوستانی مسلمانوں کی اس وقت ملک میں سیاسی نمائندگی نہیں ہے اس کا صدر جمدی کو بھی پر نکل گئے اب یہ بول دیا کہ اصورتی نویسی کا خاندان مہاراشرہ سے آئے ارے دیوانے ہم مہاراشرہ سے نہیں آئے ہم بابا آدم یہاں پر آئے تو ان کے ہمارے احبہ انہوں ہیں تو پورا ہندوستان ہمارا ہے بابا آدم یہاں آئے تو اببا کی زمین میں بیٹے کا حق نہیں ہوگا کیا تم کہاں سے آئے بتاؤں میں تو بابا آدم کا نسبت بتا دیا بولو تم کہاں سے آئے کیاں سے آئے تم یاد رکھو تم میری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکوگے مگر آپ کو بتانے کے لیے کہنا ہوں کہ یہ گانگریس کا یہ لیڈر جو ٹیلنگانا کی کیا انگریس کا صدر ہے اس کی یہ زبان سے نکلنا کہ یہ ٹیلنگانا کے نہیں ہے یہ آر ایسیس کی زبان ہے کہ مسلمان ہندوستان ہی کے نہیں ہے اسلام بھارت کا نہیں ہے اسلام بہر سے آیا ہے یہ سوچ ہے اس کے سلوکس دماغ کے صدر کی یہ یہاں کے نہیں ہے وہ وہاں کے یہی تو آر ایسیس گلوالکر سے لے کر یہ سب سے یہی لکھیں کیا لکھا جاتا کرنے ویل اور نیشن ڈیفائنگ میں یہ ہی تو پانچے کی تھی آر ایسیس کے سر سنچالک بھائیانوں پڑھ لو آپ پچھلے چالیس سال پچاس سال پرانے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان موسیقی